اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ریز میں شیئر کروں گی اور میں آپ کو سکھوں گی کہ گاجر اور چاول سے آپ کیسے کھیر بنا سکتے ہیں ویڈیو کو شروع سینٹر کلاس میں دیکھنا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لذیذہ کھیر کیسے بن سکتی ہے اتنی مزیدار ماشاءاللہ کتنی کریمی کریمی اور اس کا پنک سا کلر آیا ہے بہت مزیدار ہے تو یہ کھیر میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے لینی ہے یہ ایک چھوٹے سے بول میں تھوڑے سے چاول یہ تقریباً ہاف پیالی ہوں گی تو ان چاول کو اچھا طرح صاف کرنا ہے دھو لینا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے اس کو دودھ میں ایڈ کرنا ہے میرے پاس تھا دو سے اٹھائی کیجی دودھ جس کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا جب بھی میں کھیر بناتی ہوں تو میرا دودھ کی کانٹریٹیز زیادہ ہوتی ہے اس سے ایک تو اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہاتھ ہے اور دودھ کریمی کریمی ہو جاتا ہے تو یہ میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے پہلے سے رکھ دیا تھا اب میں اس میں اٹھ کروں گی شوگر ہسپے ضرورت یہ چینی مکس کرنے کے بعد میں اب اس میں اٹھ کروں گی چاول تو ہم نے ان دونوں کو اچھی طرح سے پکانا ہے سلو آنچ پہ ہم نے اس کو رکھا ہے آنچ کو تیز نہیں کرنا اور اب یہ میں نے تھوڑی سی گاجر لی ہے چار سے پانچ ہر ان کو قدو کش کر لیا اس طرح سے اور اس کے بعد میں اس میں یہ اٹھ کروں گی اور یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ دل کرتا ہے بار بار بندہ کھاتا رہیں اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے کس طرح میں اس میں چیزیں اٹھ کر رہی ہوں اور آپ نے مرضی سے آپ اس میں نٹس مگر اٹھ کر سکتی ہیں میں نے اس میں اٹھ کر کشمش کاجو بادام اور اب ہم نے اس کا جتنا دودھ ہے اس کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے تو یہ کریم کریمی ہو جائے گا ہمارے پاس تو اس کھیر کو انجوائی کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ہم نے اس پر جوزیم موسیقی موسیقی